موسیقی 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 ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے مہدنگ کی ترد نور کیا چل رہا ہے جی بتائیے گا جی صورتحال بہتر چل رہی ہے اللہ خیر کرے ووڈ کاسٹ ہو رہا ہے لوگ آ رہے ہیں اور چھوٹی کا دن ہے اس لیے لوگ آرام سے آ رہے ہیں ووڈ کاسٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی اور تحریک اللہ بیک کو بھی ہو رہے ہیں ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں بناو ہے محول ایک تو انشاءاللہ بہتر ریزلٹ ہوں گے کوئی لڑائی ہی جگڑا نہیں ہوگا امید یا یہ پی 158 کا یہ ہلکہ ہے اور نونی کا سٹال لگا ہے یہاں پر رانہ ایسن اشرافت جو ہیں وہ اس ہلکے سے ہیں اور میں ساتھ لوگ یہاں بہتر ہیں نونی کی طرف سے تو ان سے پوچھتے ہیں ہم کے صبح کا جو ٹرنہ وہ چل رہے وہ کیا رہے جی صاحب بتائیے گا اسلام علیکم جی شبیر شاہر ہمارے اسی علاقے میں جو ہے اس وقت ٹرن آٹ جو ہے ماشاءاللہ نونی کا بہت اچھا ہے اور ویسے بھی نونی کا گاڑا ہے پورا علاقہ ہی ہمیشہ سب سے زیادہ بہتری ہی جو یہاں سب سے زیادہ بہت ہے نونی کے ہوتا ہے اکثر اور انشاءاللہ اس وقت بھی اس دفعہ بھی بہت امید ہے اللہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب جو ہے نا یہ شیری ہوگا انشاءاللہ ہمارے ساتھ کمانڈو بھائی مجود ہے میں ان سے پچھے گئے کہ کرشنل کمیونٹی کا جو صورتحال ہے ٹرن آور کی وہ کیا چل رہی ہے کیونکہ چرچ کا ٹائم ہے سنڈے کا دین ہے تو سر بتائیے گا جی میں کرشنل بھائی جی کو لیڈ کر رہا ہوں اور یہاں پہ ون فیفٹی ایٹ میں ہمارے تقریبا میں شاہ صاحب کی بات کو بڑھا رہا ہوں کہ ہمیشہ برتری شیر کی ہوئی ہے اور آج بھی یہ پروف کریں گے کہ شیری ہوگا انشاءاللہ میں اس وقت پی ٹی کے لگے جو ووٹنگ کاسٹ کا اس وقت مجود ہوں ہم یہاں سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو ٹرن بسم اللہ الرحمن الرحیم ووٹر کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ پی ٹی کی جونسی لسٹ وہ کاسٹ کر رہا ہے ووٹ جونسی لسٹ پی ٹی کا کاسٹ ہو رہا ہے اور اندر پدا نہیں کیسے بندے بیٹھ گئے ہیں وہ جناب ماری پرچی جاتی ہے یہ پوری پرچی بیٹھتے ہیں وہ واپس بچوا دیتے ہیں شیر کی پرچی جاتی ہے تو جناب وہ مسمنج نہیں آتی وہ پوری جاتی ہے جو اب بھی پرچی بنو آگے کہ تھی پی ٹی کی طرف سے ان کو کہا آپ کا نام اندر لسٹ مے غلط ہے میں نے اس کو کہا یہ ووٹر آپ کا اب ہم مجھوڑ ہے میں نے ان کو کہا شیر کی پرچی بنو آگے اندر جاؤ ووٹ کاسٹ کر کے آؤ یہ ووٹر آپ کے پاس موجود ہے آپ اس سے پوچھ لیں بھئے بتائیے گا اسلام علیکم میں پہلے پی ٹی کی پرچی بنو آگے گئے ہوں اندر انہوں نے کہا جی آپ کا یہ ووٹ یہاں پہ نہیں ہے بھئی کے پاس ہمیں بھائی نے کہا کہ شیر کی پرچی بنوا کے اندر جاؤ شیر کی پرچی بنوا کے گئے اسی ٹائم انہوں نے میرا ووڈ جو رہے لے یہ میرا پاس فنگر پیٹے پوچھا بھی ہے کہ آپ نے ووڈ کس کو کس کرنا ہے پھر انہوں نے کہا جی پریزائیڈنگ افسر نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے ووڈ کس کو کرنے میں گئے یہ ہماری مرضی ہم جس کو مرضی کاس کریں انہوں نے ٹھیک ہے پھر انہوں نے مجھے لکھے دیا ہم یہ پرچی بنا کے موٹر لسٹ ووٹروں کو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پرچی اتار کے لائیں یہ دیکھیں مارے پر ڈیڑھ لگا ہم یہ پرچی اتار کے سادی پرچی بیج رہے ہیں پھر ووڈ کسٹ وڈ ہے اس دفعہ ہمیں تو روٹین سے زیادہ جذبہ نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگ اس میں بقیدہ کچھ پلاننگ کے ساتھ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ خدمت کو ووڈ دینی ہے تو اس کی وجہ سے اس دفعہ ٹرن اوور زیادہ ہے پہلے سے زیادہ ٹرن اوور ہے ماشاءاللوگ زیادہ آ رہے ہیں کام جو ہے نا جی کام جو دیکھا جاتا ہے کام اور کام کیا ہوا ہے صرف نون لیگ نے یہاں پہ پورے لہور میں پنجاب میں پاکستان میں ابھی دیکھیں نا جب سے شباشری وزیراعظم بنیا ہے انہوں نے کسی کو بدتمیزی سے نے بلایا کسی کو غلط زبان نہیں استعمال کی ان کے خلاف کیا کیا زبانیں استعمال ہوئی ہیں کیا کیا غلیز باتیں ہوئی ہیں ان کے خلاف لیکن اس کا باوجود انہوں نے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی کسی بر کرنے بھی وہ تو وزیراعظم ہے نا جی وزیراعظم کی کرسی پہ جو بیٹھا ہے اس کو تو اپنی کرسی کا احساس ہونا چاہیے کہ یار مجھے پوری دنیا سنتی ہے کہ میں کسی کو اوے ککڑی اوے فلانے اوے فلانے کر کے بولوں گا تو میرا کیا لوگ کیا دیکھیں گے پاکستان کا وزیراعظم ہے یہ مسلمان کو وزیراعظم ہے جس کو یہ تمیز نہیں بات کیسے کرنی ہے بات کرنے کا انداز جو ہونے ایک کانسلر کا بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے بجائے اس کے کہ آپ ہر ایک کو کسی کو کہ اوے ڈیزل اوے فلانے اوے فلانے اوے تو وہ کرتا ہے جو ملیکوں کے عوارہ گھرز بندہ ہوتا ہے کوئی اچھا بندہ کبھی نہیں ایسی بات کرتا ہے اس وقت میں موجود ہوں جماعت سورتحال ہے ووٹر کے تو یہ تو جو انجینئرنگ کا کہا جا رہا تھا وہ ہی انجینئرنگ ہو رہی ہے لوگ پیسے دے کے ووٹر کو نکال کے لاتے ہیں وہ ہم پرچے میں راکے دے رہے ہیں ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ دو ہزار ملے یہ تین ہزار ملے اور وہ انجینئرنگ جو ہے وہ کامیاب ہے ہم بیٹھے ہیں جو ہمارے وفادار لوگ ہیں وہ انہوں نے تو کبھی بکنا ہی نہیں ہے نا ہمیں ہمارے کینیڈیٹ کو بھی کروڑوں کے ساب سے آفرز آ گئی ہیں کہ جناب آپ الیکشن نہ لڑیں ہم آپ کو اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے کینیڈیٹ بھی اتنے ہی وفادار ہیں اپنے پارٹی کے ساتھ کہ وہ کبھی بھی پیسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا آپ الیکشن بھی لڑا ہے تو زمنی الیکشن میں جو ترن اوور وہ کتنا ہوگا زمنی الیکشن میں ترن اوور تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لیکن یہ اس سے اپوزیٹ ہے اصل میں یہ الیکشن نہیں ہے یہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے یہ جو زمنی الیکشن یہ جو ایم پی اے کا ہوتا ہے نا الیکشن یہ ایم پی اے کا الیکشن نہیں ہے یہ دس اور گیارہ کی وہ جو دوڑ ہے نا سیٹوں کی جو دوڑ وہ وہ اس میں اس کے لیے دونوں پارٹی ہیں جو ہیں وہ سردرد کی بازی لگا کے بیٹی ہوئی ہیں اور یہ وہ ایم پی اے کا الیکشن نہیں ہے یہ پیسے جو اتنے بھرمار پیسوں کی کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہو کہ زمنی الیکشن چاہے میڈ میں بھی ہو تو کوئی کینڈیٹ اتنے بیسے لگائے گا کبھی بھی نہیں لگائے گا ناظرین آپ نے سنایا کہ یہاں پر جو صورتیاں چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ زمنی الیکشن کے اندر جو ترنو ہوتا ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے کوئی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ دھندری بھی ہو رہی ہے کوئی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پیسے لے کر ووٹ دی جا رہے ہیں یہ ہر الیکشن وہاں پر کم ہوئی ہیں اسی کے لیے یہ الیکشن ہو رہا ہے اور یہ وزیر اللہ جو ہے حمدر شباشی صاحب یہ ان کی طرف سے یہ الیکشن اور یہ ایم پی اے کسی کا اور کا الیکشن نہیں ہے تو میں آپ کو اگلے حلقوں کے بھی صاحب پاس لے کے جاؤں گا اور وہاں پر بھی صورتحال دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے سریم صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ جو ووٹر سارے بیٹھے ہوئے یہ سارے ووٹر ووٹ ڈالنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کنویں اتنا میرا ووٹ آئیدر کے کنویںس نہیں پوری ہو رہی مجھ سے میں نے دو گاڑیاں اور آٹھ رکشے لگوائے ہوئے ہیں گلیوں میں گاڑیاں تو آ نہیں سکتی گاڑیاں ہم نے باہر مین پر لگائی ہوئی ہیں انشاءاللہ نون لیک ادھر سے جیتے گی اور نون لیک بھاری اکثریت سے جیتے گی اور جذبہ کیا ہے ووٹرز کا جذبہ لوگوں کا اعتماد کا ووٹ ہے لوگ بہت پریشان تھے پس چکے تھے ابھی تک جو بہرام آیا تین سالوں میں اتنا لوگ کہتے ہیں تیس سال میں نہیں ہم نے دیکھا جو اس نے تین سال میں ہمیں برباد کر دیا ہے لوگوں کی روٹی کے نوالے چھین لیا انہوں نے آٹھا دیکھ لیں کدھر چلا گیا پٹرول کدھر چلا گیا یہ جو پٹرول مہنگا ہوئے میں وام کو بتانا چاہتا ہوں اس میں ہماری پالڈی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں اس نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے پانچ سال کے وہ تو ہم نے بھگتنے ہیں وہ ہم بھگتیں گے تو پھر ہم وام کو بھی ریلیو دیں گے انشاءاللہ ناظرین ووٹ کی اتنی ویلیو ہے کہ ایک بھی ووٹ جو ہے کسی بھی کینڈٹ کو جتانے کے لیے یا ہرانے کے لیے کافی ہوتا ہے تو جس طرح ہمارے جو ایک بھائی ہیں جو کرسن کمیونٹی سے ان کا تلق ہے اور یہ ووٹ کاسٹ کرنے گئے ہیں کیونکہ ان کے ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس صورتیال میں ہیں لیکن انہوں نے اپنا ووٹ زیادہ نہیں کیا تو بھائی بتائیے گا کہ کس مشکل سے آپ گئے ہیں میں دوسری مندل پہ رہتا ہوں بڑی مشکل سے اتر کے ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہوں تو ابھی گھر ہی جا رہا تھا تو بھائی نے کہی ہے ٹھائر جنہیں در بیٹھ جنہیں ذرا تھوڑی دے اس کے بعد آپ جانا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کی ویلیو بہت زیادہ ہے ناظرین سن سکتے ہیں کہ جس طرح یہ بھائی جو ہیں جو کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے بڑی مشکل سے ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے نکلے ہیں اور ان کا بھی جذبہ یہی ہے کہ ووٹ کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو میرا خیال ہر ایک بندے کو چاہیے کہ اپنا ووٹ کاسٹ لازمی کرے کیونکہ آج کا دن ہے سترہ جولائی ہے اور ووٹ ہمیں کاسٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہماری وجہ سے جب ووٹ کاسٹ کریں گے تو ہمارے نمائندے سامنے آئیں گے جین آرین آپ ریکھ سکتے ہیں جذبا کہ بھائی صاحب بیر جہ پہا ہے تو گھونکہ نے گھونکہ دال لے سکتا ہے اور یہ گھونکہ دال لے گیا اگر کسٹ کریں گے گھونکہ کو گھونکہ بھائی رہی ہے ہم تی سال زمینہ نواری ہم نے کسٹ کریں گے تیسے ہیں آپ نے پرودینے پرودینے پرودے سکتا ہے اور ہم نے شباب ہمارا بڑھا ہے شباب ہمارے ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں پی پی ون ففٹی ایٹ میں موجود ہوں میں پہلے فالے کلونی میں گیا اس کے بعد اب یہاں پر جو ہے میہ میر کلونی جو ہے بسید شادر شاہ اس کا دوسری طرف علاقہ ہے کرشن کمیونٹی کا جو نالا دونوں با نالے کے ساتھ ہے کلونی میں بابا موجود ہوں اور میرے ساتھ آج موجود ہے کہ مسیح تحفظ مومنٹ کے جو ہے بچیر میں جو ہے آمر بچیر وہ مثلا موجود ہیں اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون لی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا موقف یہی ہے کہ ہم اپنے کرشن کمیونٹی کے جو تحفظات ہیں وہ ہم اپنے پلیٹ فارم پر نون لی کو بتانا چاہ رہے ہیں تو اسی لئے ووڈ کاس کروا رہے ہیں اس پاریٹی کو کہ جس طرح خود سے مل کر یہ بات کر سکے تو اس وقت کیا ٹران دور چل رہا ہے جی بوٹرز کا جی خدا کا بہت شکر ہے کہ یہاں پہ ہم بہت سونگ ہیں شام کو آپ کو رزل پتا چل جائے گا کیونکہ پچھلی دفعہ جو یہاں پہ ڈراما ہوا ہم نے اس دفعہ ہونے نہیں دیا پچھلی دفعہ یہ کہ یہاں پہ ہمارے ایک ایسے خادم ہیں خدا کے خادم جو ہے وہ سیاست میں بھی لنک رکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ پچھلی دفعہ سب کو دعا پہ بلا گے وہاں پہ ان سے حلف لے لیا کہ آپ سارے خدا کے گھر میں حلف دیں کہ آپ ووڈ جو ہے وہ میرے کہنے پہ جہاں میں گوں گا وہاں دیں گے سر یہ کونسی عبادت ہے یہ سیاست ہم چرچ سے باہر چاہتے ہیں اور یہ جو چرچ کے اندر سیاست ہے میری اعلی حکام سے اپیل ہے کہ اس کو روکا جائے اور جو ہمارے لیڈران ہیں جو بھی انجیوز ہیں وہ اس بات پر ایشو لیں اور ہماری اپیل ہے ورنہ ہم اتجاج کریں گے کیونکہ ہمارے مذہب کو جو ہے وہ سیاست کے ساتھ نہ جوڑا جائے جو ایسے سیاسی ورکر ہے جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور ساتھ میں سیاست کر رہے ہیں یہ ہمیں نامنظور ہے یہ پارٹی ہم نے کب بنائی ہے جی یہ پارٹی ہمیں کوئی سال دیٹھ دیٹھ سال ہو گیا تقریبا جی مسید افز مومنٹ مسید افز مومنٹ جی مسید افز مومنٹ جی اس وقت ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ایریہ ہے یہاں پر کتنے کرشکی کمیونٹی کا جو ووٹ ہے وہ کتنا ہے تقریبا جی یہاں سے نالے سے جو ادھر ہے وہ تقریبا کوئی سات آرسو کے قریب ہے جی تو جو پڑے لکھے لوگوں کی طرح داد وہ کتنی ہیں پڑے لکھے تو تقریبا یہاں پہ کوئی فورٹی پرسنڈ ہوں گے فورٹی فائی پرسنڈ ہوں گے باقی جو ہیں وہ بس میڈل کلاس یا جو نارمل ہیں وہ جی کیونکہ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے جو بھی لیڈر کوئی آگے آتا ہے وہ اپنا پاس بناتا ہے جو بھی بنا کے بھی سائٹ پہ ہو جاتا ہے اور اگر جو خدا نے یہاں پہ ایک لیڈر دیا ہی تھا میں وہ ساتھ میں خدا کی خدمت بھی کر رہا ہے اور لیڈری بھی کر رہا ہے لیکن یہ میں منظور نہیں ہے اچھا چرچ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ترنو تیز ہوا ہے کہ نارمل چرچ کے بعد ہی کافی تیز ہوا ہے ٹھیک ہے جی میں سکھ مجود دھرمپورا نہرپل کے اوپر جہاں پر نولی کا ایک آفیس بنا ہے جہاں پر ووٹر کی تداز جو ہے آج آ رہی ہے لسٹیں بن رہی ہیں اور ترنو وہ جو ہے وہ کیا سورتیال چل رہی ہے اس وقت ایک بجے کے بعد کا ٹائم ہو چکا ہوا لنج ٹائم چل رہا ہے لیکن ترنو اور پتہ کرتے ہیں کاشتا ہوا موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو سورتیاں چل رہی ہے وہ کیا ہے جی کار صاحب دہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ترنو اور جو تھوڑا سا سلو ہے لیکن اب بھی لوگ نکر رہے ہیں کیونکہ اتبار کا دن تھا لوگ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے دن ناشتہ آبار کرتے ہیں ہر آپ کو پتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جس میں بچے کہتے ہیں کہ نیند پوری کرنے گا ہے انجوائے کرنا ہیں تو اب انشاءاللہ ووٹروں کو نکار رہے ہیں صبح ٹرن رہا ہوں اور جو تھا وہ سلو تھا لیکن اب کافی بہتر ہے اور انشاءاللہ دلہ پی ایم ایل این ادھر سے مارجنگ سے جیتے گی انشاءاللہ اللہ آپ نے بھی یہاں پر الیکشن بھی لڑا ہے تو اس وقت جو ووٹر کی تعداد وہ کیا ہی سلکتے ہیں جی میں پہلے پچھلے پچیس سال سے پی ٹی اے میں تھا اور میں دو دفعہ الیکٹریڈ ہو اور میں نے جب دیکھا یہ صرف جو ہے نا وہ دعوے بے بنیاد اور کھوکھلے دعوے ہیں صرف عوام کو گمراہ کر رہے ہیں ہم نے اپنے علاقے کے ترقیاتی کام کروانے تھے علیم خان صاحب میرے لیڈر سے علیم خان صاحب نے کہا جی میں نے پی ایم ایل این کا ساتھ دینا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی پی ایم ایل این میں آگئے اور انشاءاللہ اللہ اب لوگ مان رہے ہیں کہ جی شخصیت کا ووٹ ہے لوگ علیم خان خان کو مان رہے ہیں اور علیم خان کو جو ہے وہ علیم صاحب نے وہ میاں نواز شریف کو اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے اس فرح سے ہم جو سارے ہیں نا پوری کے پوری جو علاقہ ہے وہ علیم صاحب کے ساتھ ہی پی ایم ایل این میں جو جوائن کر لیا ہے اس لگے فیمل کی تعداد چل رہی ہے بوٹرز کے لیے ہاں جی بلکل فیمل کی تعداد بھی چل رہی ہے اور کافی بڑی تعداد میں فیمل نکل رہی ہے جینڈ ابھی تھوڑے اپنے وہ کاموں میں مصروف ہیں ناشتہ کھانا وغیرہ لے کیانا بزار سے وہ ان میں لیکن جو عورتیں ہم نے پہلے ہاتھ میں عورتوں کو ہی وہ کرویا ہے جس طرح پہلے یہ سیڈ تھی علیم خان صاحب کی اور اب پہلے ووٹ جو پڑا تھا اس سے کوئی بڑھ کے ووٹ پڑے گا کم پڑے گا نہیں ٹرن اور جو ہے نا وہ تو کم بھی ہوگا لیکن ہمیں ایک ایڈوانٹیج ملا ہے ایک تو نون نون کا اپنا ووٹ ہے اور کافی بڑی تعداد میں ووٹ ہے پہلے بھی مقابل نیک ٹو نیک ہوا تھا اور اب اس بار جو ہے وہ یہ ہوگا کہ پلس پی ایم ایل این پلس علیم خان شویف صدقی